میں ڈاکٹر بلسو پرساد لوکس مانٹری کینل سے پڑھو تا جا بریکن نیوز کے ساتھ آئیے دیکھئے بریکن نیوز لالو یادب کو ملے گی راحت یا جانا ہوگا چھ جمانت کے خلاف سپریم کورٹ میں سنوائی آج راجت سپریم و لالو پرساد یادب کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں لالو پرساد یادب کی جمانت رد کرنے کے لیے سی وی آئی نے سپریم کورٹ میں یا چکاہ داخل کی تھی آج شیش نیائلے میں اس معاملے کو لے کر سنوائی ہوئی ہے بتانے کہ چارہ ہوتالہ معاملے میں لالو کو جھارکھن اچھ نیائلے نے جمانت پر رہا کیا تھا راجت سپریم کو خراب سواست کے آدھار پر بیل ملی ہے سبھی پارٹیاں اس وقت دیش میں اگلے سال ہونے والے لوگ سواچناب کو لے کر تیاری میں جٹی ہیں لیکن اسی بیچ راستی جنتہ دل کے سپریم و لالو پرساد یادب کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بتانے کہ لالو کو جھارکھن ہائی کوٹ سے جمانت ملی ہے خراب سواست کے کارن جیل سے باہر ہیں اس سے پہلے سپریم کوٹ نے چارہ ہوتالہ معاملے میں لالو کو بڑی رہت دی تھی ستائیس مارچ کو کوٹ نے ان کے بیل کے خلاب سی وی آئی دوارہ دائر یاچکہ کو خارج کر دیا تھا تب عدالت کا کہنا تھا کہ اسی طرح کا معاملہ پہلے سے لمبت ہے جھارکھن اچھ نیالے نے 22 اپریل 2022 کو لالو یادب کو چارہ ہوتالہ کے معاملے میں جمانت دی تھی لالو فلحال خراب سواست کے کارن بیل پر باہر ہے سی وی آئی نے جھارکھن اچھ نیالے کے اسی فیصلے کو سپریم کوٹ میں چنو دی تھی ہے گوردالب ہے کہ دورنڈا کوشاگار میں 149 کروٹ روپے سے ادھک کے گون سے جڑے پانچویں چارہ ہوتالے کے معاملے میں راجی کی ایک ورشیز سی وی آئی عدالت نہیں پورو مکہ منتری کو پانچ سال جیل کی سجا سنائی تھی اس کے ساتھ ہی ان پر ساٹھ لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا تھا